پنجاب صاحب کا میزمان افتر سلجین جو حاضر حجمت ہے پی پی اکس اونتالیس سیاسی جو ہے دھنگل وہ اپنے روج پہ ہے اور آج کا جو یہ دھنگل ہے پتہ چل جائے گا کہ کس کے سر تاج سجتا ہے کون پی پی اکس اونتالیس کی پگ لے کر جاتا ہے تو خواتین کا جو کردار ہے وہ کسی بھی معاشرے میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے پاکستان میں پچاس بھی سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ باگزور سمبار رہی ہیں گروہوں کی مملکت کی تو مرسط شیح اپرا کسی رہنما پاکست ریکن صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ پی پی اکس اونتالیس سیاسی صورتحال کیسی ہے جی جمیلہ یونس صاحب ہے کہ آپ دائیں گے اس بارے میں جی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ شام آج کی جو شام ہوگی وہ پی پی ون تھرٹین نائن میں جشن کی شام ہوگی پاکستان تریکن صاحب ہمیشہ کی طرح اپنی روایت کو برقرار کرتے ہوئے آج کی یہ زمینی لیکشن جیتے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خواتین کا ٹرن اوت بڑا بہ نہیں رہے گا آج چونکہ توار ہے خواتین چونکہ صبح بیسک بچوں کو ناشتہ نشتہ کرا کے تو نکلتی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد خواتین کا رشت آپ کو ایک نمائی رشت نظر آئے گا اور اس کی پی پی تھرٹین نائن کی کامیابی میں خواتین اپنا پورا کردار ادا کریں گی تو خواتین اپنے خامند کی بھی ٹیونک ساست کر رہی ہیں ووٹ کس طرف ڈالنا ہے کہ بس پیار سی لے کی جا رہے ہیں نہیں نہیں بلکل خواتین ساست ٹیوننگ نہیں خواتین بڑے بڑے پور طریقے سے احتجاج کر رہی ہیں نہیں جی ووٹ اپنے خان صاحب کو ڈالنا ہے کیونکہ خواتین سمجھ دیں گے کہ پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے خان صاحب کی قیادت بہت ضروری ہے انشاءاللہ مرد و خواتین پاکستان کے آج کی الیکشن میں خان صاحب کو جتا آکے یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے امران خان بہت ضروری ہے جی یہ تو جمیلہ یونس کے تاثرات تھے اسلام بہت سے پاکستان ترقیل صاحب کی سین امران اصار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا کہیں گی آپی پی ایک سو انتالیس کے زیمنی لیکشن میں اور جس طرح جمیلہ نے بات کی کہ گھر میں ہم نے ہوا مردوں کہہ دیا ہے تو شام کو جب مرد واپس گا رہیں گے تو کیسے ان کو پوچھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی کامیابی کے پیچھے بھی ہماری خواتین کا ہاتھ ہے ففٹی ٹو پرسنٹ پاکستان کی خواتین ہیں جو اس وقت ہمارے ملکی ہیں پاپولیشن میں لیکن ان میں سے پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے جس کے اندر خواتین کا رول سب سے زیادہ ہے اور اس کی خواتین اس وقت بڑھ چڑھ کے ہمارے جو میل ورکرز ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سے شانہ بشانہ چل رہی ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کی شروع ہوتی ہے نا مطلب کیمپین ہوتی ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا وہ زیادہ پیپس پارٹی کی طرف یا دوسری پارٹی کی طرف سے اور اولاد ساری کی ساری جو ہے نا وہ خان صاحب کی طرف تھی تو یہ اولاد نے بھی بچیوں نے بھی بیویوں نے بھی ان سب نے اپنے گھروں کو اپنے مردوں کو موٹیویٹ کر کے جو نہیں تھے ان کو لے آئے ہیں اس سائٹ پہ کہ ابھی گھروں کے اندر کم از کم ایٹی نائنٹی پرسنٹ ووٹ ہر گھر کے اندر پی ٹی آئی کا موجود ہے تو انشاءاللہ شام میں جب گھروں کو یہ واپس پہنچیں گے تو مل کے ہی سیلیبریشن ہوگی کیونکہ جس گھر کی نائنٹی پرسنٹ جو ووٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کو جا رہے ہیں تو اب اس لئے جشن تو وہیں پہ ہوگا نشاءاللہ بلکل عمرہ خان کا یہ بیانی ہے کہ اس نے نسل تبدیل کر دی اس نے خاندان تبدیل کر دی اب ہواتین کا جو کردار ہے وہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نظم نصروں بھی چلا رہی ہیں اس لئے پورڈ کے ساتھ ہی میں ازمن اختر سلجنجوہ کو یو پنجاب سے اجازت دیجئے گا اللہ نکمان پاکستان زندہ بات